قیامت کی نشانیوں میں سے ایک چھوٹی نشانی یہ ہے بدعات کی کثرت قیامت شروع ہونے سے پہلے فتنوں کا جو دور ہوگا جو بڑے بڑے فتنے رونما ہوں گے ان میں سے ایک فتنہ بدعات کی شکل میں اختیار ہوگا لوگ سنت سمجھ کر کے بدعات کو انجام دیں گے اور کچھ ایسے بدعات کریں گے جو بدعات ان کے کفر تک لے جائے گی اور کچھ بدعات ایسی ہوں گی جو گنے گار ہوں گے ان کے فست تک لے جائے گی یعنی بدعات مکفرہ بھی کریں گے بدعات مفسقہ بھی کریں گے اور کثیر تعداد میں لوگ سنت سمجھ کر دین سمجھ کر کے بدعات کو کریں گے جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی ہے اور بدعات سے بچنے کی تلقین فرمائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا کہ ایسے لوگوں کے سلسلے میں جو بدعات میں ملوث ہیں کہا قیامت کے دن میں حوزے کوسر پر بیٹھوں گا اور میری امت کے لوگ وہاں پر میرے پاس آنا چاہیں گے اور میں چاہوں گا کہ میں اپنے امت کو اپنے ہاتھ سے وہ جام پلاؤں لیکن فرشتے میرے اور ان کے درمیان حائل ہو جائیں گے اور فرشتے جب حائل ہو جائیں گے تو میں ان سے پوچھوں گا اور ان سے کہوں گا کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں اپنے ہاتھ سے انہیں جام پلاؤں گا لیکن فرشتے کہیں گے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نئی معلوم آپ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد یہ لوگ بدعاتیں انجام دیتے تھے بدعات کرتے تھے آپ کی سنتوں کو پامال کرتے تھے آپ کی سنتوں کو چھوڑ کر کے بدعاتیں انجام دیتے تھے تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشین گوئی فرمائی ہے آپ نے فرمایا ہے کہ قیامت قائم ہونے سے پہلے بدعات کی قصرت ہوگی اور یہ ایک فترے کی شکل میں اختیار ہوگا اس لیے اس بدعات جیسے برے فعل سے ہمیں بچنا چاہیے موسیقی